اب ازلی بادشاہ یعنی غیرفانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین خداوند کی زندہ اور پاک کلامے سے پہلا تیموتیس اس کا پہلا باب پاولوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امید کا مسیحیسو کے حکم سے مسیحیسو کا رسول ہے تیموتیس کے نام جو امید کے لحاظ سے میرا سچا فرزند ہے فضل اور رحم اور اتمنان خدا باب اور ہمارے خداوند مسیحیسو کی طرف سے تجھے حاصل ہوتا رہے جس طرح میں نے مکہ دنیا جاتے وقت تجھے نصیحت کی تھی کہ افسوس میں رہ کر بعض شخصوں کو حکم کر دے کہ اور طرح کی تعلیم نہ دیں اور ان کہانیوں اور بے انتہا نصب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تقرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو امان پر مبنی ہے اسی طرح اب بھی کرتا ہوں حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا امان سے محبت پیدا ہو ان کو چھوڑ کر بعض شخص بےہودہ بگواس کی طرف متوجہ ہو گئے اور شریعت کے مولم بننا چاہتے ہیں حالانکہ جو باتیں کہتے ہیں اور جن کا یقینی طور سے دعویٰ کرتے ہیں ان کو سمجھتے بھی نہیں مگر ہم جانتے ہیں کہ شریعت اچھی ہے بشارتے کہ کوئی اسے شریعت کے طور پر کام میں لائے یعنی یہ سمجھ کر کہ شریعت راست بازوں کے لیے مقرر نہیں ہوئی بلکہ بے شرع اور سرکش لوگوں اور بے دینوں اور گنہگاروں اور ناپاکوں اور رندوں اور ماباب کے قاتلوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور لونڈے بازوں اور بردہ فروشوں اور جھوٹوں اور جھوٹی قسم کھانے والوں اور ان کے سوا صحیح تعلیم کے اور برخلاف کام کرنے والوں کے واسطے ہے یہ خدا مبارک کے جلال کی اس خوشخبری کے معافق ہے جو میرے سپرد ہوئی میں اپنے طاقت بکشنے والے خداوند مسیح یسو کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا تو بھی مجھ پر رحم ہوا اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسو میں ہے بہت زیادہ ہوا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح یسو گنہیگاروں کو نچات دینے کے لیے دنیا میں آیا جن میں سب سے بڑا میں ہوں لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسو مسیح مجھ بڑے گنہیگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں اب ازلی بادشاہ یعنی غیرفانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالعباد ہوتی رہے آمین اے فرزن تیموتیس ان پیشنگوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھی میں یہ حکم تیرے سپورٹ کرتا ہوں تاکہ تُو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا انہی میں سے ہمینیوس اور سکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالہ کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھیں آمین